موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رہلت ترجمان السلام ایک انتہائی دلچسپ کتاب ہے یہ کتاب ہمیں ایک انسائٹ فراہم کرتی ہے کہ کیسے سلکر نین کی دیوار ڈھونڈنے کے لیے ایک سرکاری مہم کو بھیجا گیا تھا سلام بتاتا ہے کہ کیسے یہ لوگ مہینوں محل میں رہ کر دنیا بھر کے نقشے سٹڈی کرتے رہے ان پر نشان لگاتے رہے بلکل ویسے ہی کہ جیسے کسی بڑے ایکسپیڈیشن پر نکلنے کی تیاریاں مہینوں پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں کیسے انہوں نے اپنی دنیا کے انچان اور دور دراز علاقوں کے سفر پر نکلنے کی تیاری کی گھوڑے تیار کیے اپنے گھر والا سے الویدائی ملاقاتیں بھی کی راستے میں انہیں یاد بھی کیا انہیں میس بھی کیا نئے انہیں شہر بھی دیکھے اور شہروں کی چکا چونت دیکھنے کے بعد کیسے ان لوگوں نے بیابان گھنے جنگلات اور قدیم کھنڈرات بھی دیکھے اپنے سفر کے دوران ان لوگوں نے ایسے ایسے خوبصورت شہرے بھی دیکھے کہ جنہیں دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا انسان اتنے خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے ایسے واقعات بھی سنیں کہ جنہیں سن کر انسان حیرانیوں میں کھو جائیں کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اس کتاب کے دلچسپ ترین ایک تسابات پڑھ کر بھی سناوں گا لیکن آج کے لیے صرف اتنائی اور آخر میں ایک سوال کہ کیا سلام اور اس کی ٹین واقعی زکرنین کی دیوار تک پہنچ گئے تھے سب سے پہلے اگر آپ صد زلکرنین نامی اس جگہ کو گوگل میپس پر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جگہ کرغستان اور اسبکستان کے بورڈر پر موجود گہرے پہاڑوں میں بہت اندر کر کے ایک جگہ ہے کہ جہاں پہنچنا واقعی اتنا آسان نہیں ہے اور اسے دیکھنے پر اس کی شکل ایک ریمپ کی طرح لگتی ہے اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی یہ جگہ انسان کا بنایا ہوا ہے کوئی سٹرکچر ہی ہو بہت بہت ریموٹ علاقہ ہے لیکن پھر بھی مجھ جیسے علم کے دیوانے کچھ لوگ ان گہرے پہاڑوں کے اندر پہنچی گئے لیکن بدقسمتی سے جس وقت وہ لوگ وہاں گئے اس وقت یہ جگہ برف کی موٹی طہوں کے اندر دفند ہوئی پڑی تھی وہ لوگ واپس آئے اور بہتر موسم میں ایک مرتبہ پھر بہتر ٹیکنالوجی اور کچھ نئے ٹولز اور آلات لے کر واپس گئے اس دفعہ انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹرز کے ساتھ اس پوری جگہ کو سکین کیا تاکہ برف اور زمین کے نیچے اگر لوہے کے کوئی تالے ہیں تو ان کا پتا چل جائے لیکن ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی غیر معمولی چیز نہیں ملی تو پھر سلام نے کس ٹیم یا دیوار کا ذکر کیا ہوگا اس حوالے سے میں نے بہت زیادہ اگریسیو ریسرچ ورک کیا کہ آخر سلام نے کون سی جگہ دیکھی ہو سکتی ہے لیکن کسی قدیم کتاب میں مجھے اس گاؤں اور اس بدبودار جگہ کا ذکر نہیں ملا اور کسی قسم کا ریفرنس نہ ملنا اس بات کی نشانی تھی کہ میں اس واقعے میں موجود چھپے ہوئے کلوز کو دیکھوں حتیٰ کہ مجھے ریفرنس نہ ملنے کی وجہ سمجھ آگئی اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اب میں آپ کو اس مہم کا ایک دوسرا رخ دکھانے والا ہوں جس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قدیم کتابوں میں اس جگہ کا ذکر کیوں نہیں ملتا سب سے پہلی بات کہ جب سلام کا ایکسپیڈیشن واپس پہنچا تو ان میں سے بہت کم لوگ زندہ بچ پائیں تھے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے مہم کے زیادہ تر لوگ شدید ترین موسم اور پہاڑوں کی سختیوں کا شکار ہو کر راستے میں ہی فوت ہو گئی تھے وہ لوگ بغداد کے موسم کے عادی تھے اور کوکاکس کے پہاڑی سلسلوں کے سامنے پھر پیچھے بغداد میں خلیفہ الواسق دو سال تک ان لوگوں کے انتظار میں پریشان رہے تھے کیونکہ انہیں اپنا خواب سچا ہو جانے کا خوف تھا اور وہ جلد از جلد دیوار کی سلامتی کی خبر سننا چاہ رہی تھے اس ایکسپیڈیشن کی تیاری کے لیے انہوں نے بے تہاشا پیسہ خرچ کیا تھا ان لوگوں پر انویسٹمنٹ کی تھی انہیں مختلف زبانیں سکھوائی تھی ان کے پورے پورے خاندانوں کی گفالت کی تھی آپ کچھ سمجھیں؟ غور سے ان تمام فیکٹس میں چھپی ہوئی وجہ کو سمجھیں کہ ایسے میں اتنے بندے مروانے اتنا پیسہ لگانے اور اتنا انتظار کروانے کے بعد اگر سلام خالی ہاتھ واپس آتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا اس ایکسپیڈیشن کا فیلیر نہ صرف خلیفہ کے عطاب کا باعث بنتا بلکہ سلطنت میں خلیفہ کے خلاف چہمگوئیوں کا بازار بھی گرم ہو جاتا اور یہ بات خلیفہ کا امیج خراب کرتی لہٰذا بہت ممکن ہے کہ اس ساری ٹربل سے بچنے کے لیے یہ دیوار والی بات سلام نے خود سے گھڑ لی ہو کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خلیفہ کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنے لوگوں کی جانیں گوانے کے بعد سلام خالی ہاتھ واپس آ کر کہتا کہ مجھے کچھ نہیں ملا پھر دوسری بات کہ سلام نے دیوار کی جو ڈسکرپشن بتائی وہ ذلکر نین کی دیوار کی ڈسکرپشن کے ساتھ کسی طرح سے بھی میچ نہیں کرتی مثلا سلام نے جس دیوار کا بتایا اس میں بڑے بڑے دروازے تھے جبکہ ذلکر نین کی بنائی ہوئی دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا پھر سلام کی بتائی ہوئی دیوار میں لوہے کے بڑے بڑے تالے پڑے ہوئے تھے جبکہ ذلکر نین کی بنائی ہوئی دیوار میں نہ تو کوئی طالع تھا اور نہ ہی کوئی چابی اس لئے گوگل میپس پر موجود صد زلکر نین نام کی یہ مشہور جگہ جسے گوگل اوفیشلی ڈیکلیئر کر رہے کہ یہی آجوج مہچوج کی دیوار ہے لوجیکلی یہ وہ دیوار ہوئی نہیں سکتی لیکن جب اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے سلام کے پورے سفر کو پڑھا تو مجھے انتاظہ ہوا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور اپنے گروپ کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا اپنے گروپ کے لوگوں کے لئے وہ جنگلی جانوروں سے بھی لڑا جس میں اس کی ٹانگ بھی ضائع ہو گئی تھی بارال وہ ایک اچھا انسان تھا ایک کیرنگ انسان تھا اس لئے میں سلام کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دوں گا کہ اگر سلام نے واقعی کوئی دیوار دیکھی تھی اور اپنے سفر سے واپس آ کر اس نے سچ بھی بولا تھا تو پھر دو لوکیشنز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جنہیں سلام نے دیکھا ہوگا اور یہی سمجھاؤ گا کہ شاید یہی ظلکرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے ان میں سے پہلی لوکیشنز چائنہ کے گانسو صوبے میں واقعہ ایک بہت بڑی دیوار ہے جسے یومن پاس یا پھر دی جیڈ گیٹ کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے میں انتہائی مشہور رکاوٹ ہوا کرتی تھی اور جو شمال سے آنے والے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی یہ ظلکرنین کی دیوار کی ڈسکرپشن پر پوری اترتی نظر نہیں آئے گی